اسلام علیکم میرا نام ہے شازد زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوبز اسٹیشن اچھا جی کافی سارے کینیڈیٹس جنہوں نے ساب انسپیکٹر پنجاب لیس کا انٹرویو جو ہے وہ پنجاب کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھوڑوں نے ساب انسپیکٹر پنجاب لیس کا انٹرویو دینا ہے کافی سارے ایسے سورنٹس ہیں جن کا جو ڈگری بیگراؤنڈ ہے وہ فزکس کا ہے تو انہوں نے مجھے پرسنل میسج کیا کہ سار کائنٹلی جو ہے وہ فزکس کو پنجاب لیس میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کے ڈگری فزکس کی ہے تو کیا آپ سمجھیں کہ آپ پنجاب لیس کے لیے سوٹے بھلیں اگر ہم آپ کو پنجاب لیس میں ریکومنڈ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی ڈگری کو کہاں پہ یوز کریں گے یہ وہ قویسٹنز ہیں جو پی پی آسی کے جو پینلیسٹ ہیں وہ فزکس کے کینی ڈیٹس کو یہ چیزیں پوچھتے ہوتے ہیں تو مین ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی فزکس کی ڈگری کو پنجاب لیس میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کا جو اپروپریئٹ اور اتھینٹی کانسر ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے دو دوستوں سے جنہوں نے سب انسپیکٹر پنجاب لیس کے ساہی وال ریجن کا انٹرویو دیا تھا تو ان دونوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ایک جو ہے وہ انجینئر محمد نواز شریف بھائی ہے جن کا تعلق ساہی وال سے اور ایک رائیبینیہ بین صاحب ہیں جو آلریڈی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر انٹی کرپشن میں سرب کر رہے ہیں تو وہ دونوں بھائی انہوں نے جو آلریڈی پہلے پی پی آسی کے انٹرویوز کے اندر انہوں نے اپنے ڈگری کو ڈیفینڈ کیا ہے اسی طرح وہ جو ہے وہ ابھی بھی ڈیفینڈ کریں گے کہ کس طرح انہوں نے پنجاب لیس کے اندر اپنی ڈگری کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جی رائیبینیہ بین صاحب کائنٹلی اپنا پوائنٹ آف یو بتائیے گا کہ آپ اپنی فزکس کو سب انسپیکٹر کے طور پر یا پنجاب لیس میں کس طرح یوز کریں گے رائیبینیہ بین کے ساتھ رائیبینیہ بین بھائی کے بعد جو ہے وہ انجینئر محمد نواز شریف بھائی میرے کولیگ ہیں وہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف یو بتائیں گے کہ کس طرح جو فزکس ہے وہ پنجاب لیس میں استعمال ہو سکتی ہے جی بینیہ بین بھائی کائنٹلی بتائیے گا پلیس اسلام علیکم اچھا یہ اکثر کسٹن پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے فزکس کی ہوئی ہے بی ایسی یا ایم ایسی تو پلیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ سر اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فزکس والے ہوتے ہیں وہ بڑے لوجیکل بندے ہوتے ہیں وہ ہر کسٹن کے پیچھے ہر سٹیٹمنٹ کے پیچھے جو بھی سیچویشن ہو وہ اس کے پیچھے ریزن کو سرچ کرتے ہیں ان کا جو مائنڈ ہے وہ بڑا ریسرچنگ ہے وہ لوجیکل ہوتے ہیں وہ کیلکولیشنز کو ڈیل کرتے ہیں کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز کو ڈیل کرتے ہیں اور ریسرچ مائنڈ ہوتے ہیں تو اس لئے وہ بہت اچھے انیویسٹیگیٹر بن سکتے ہیں اور جب کوئی پک ہوا ہو تو سٹارٹ میں جو انیویسٹیگیشن کی جاتی ہے اس میں انگل اور اس طرح کی چیزیں کافی چیک ہی جاتی ہیں کہ کس انگل سے گولی آئی وغیرہ وغیرہ تو فزیکس کافی ہلپول ہو سکتی ہے سر مجھے لگتا ہے جو فزیکس ہے اس کے اندر سر آپ کو باتا ہے لوجیکس ہوتی ہیں ریزنگ ہوتی ہے ریسرچ ہوتی ہے اور کیلکولیشن ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ہم انیویسٹیگیشن کو دیکھیں تو انیویسٹیگیشن کے اندر بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریزنگ پتا چلے لوجیک پتا چلے اور جو تاکہ ہم جو ہماری انیویسٹیگیشن ہے اچھے طریقے سے انیشیئیٹ کر سکیں اس کو پرسو کر سکیں اور اس کے بعد سر آپ کو پتا ہے کہ بہت دفعہ جو انیویسٹیگیشن ہوتی وہ ایک لمبہ پرسیجر ہو جاتا ہے وہ ایک لمبے ٹائم کے لئے شروع ہوتی ہے تو کیونکہ کیلکولیشنز جو ہوتی ہیں یا جو نیمریکلز ہوتی ہیں فزیکس کے اندر جو ریسرچ ہوتی وہ کی لمبے پیجڑ کے لئے ہوتی ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ بینگا فزیکس ڈگری ہولڈر میں پلیس کے اندر ایک اچھا انیویسٹیگیٹر بن سکتا ہوں ایک کوئی بھی ایک جو کیس ہے جو وقوع ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے انیویسٹیگیٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ سر آپ کو پاتا ہے بہت سارے کرائم سینگر جب ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے جس کو ماتھیمیٹکل ہی اینگل جو ہوتے ہیں اس کو بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتے ہیں ہمیں انیشلی کچھ جگہوں پہ میپس کی ضرورت ہوتی ہے اور میپس میں سارا آپ کو پتا ہے ہم ایکسز کا استعمال کرتے ہیں جس پہ ورٹیکل ایکسز ہیں ہریزنٹل ایکسز ہیں اس کے بعد اس کے اندر پروجکٹائل اینگل جو ہوتے ہیں اس کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے لہٰذا مجھے ان ساری باتوں کے مدنظر رکھتے ہوئے ایک اچھا انویسٹیگیٹر بن سکتا ہوں بینگ آپ فزیکس ڈگری ہولڈر